ہم روانہ ہوئے ہیں اسلامباد ابھی اسلامباد ائرپورٹ پہنچ کے گلگٹ کی فلائٹ پکڑیں گے کراچی ائرپورٹ سے روڑا ہے اب پھر یہ ہم اسلامباد ائرپورٹ سے گلگٹ پلے نکلیں یہ نارن کاغان اور بیو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پی آئی کی فلائٹ ہے ایٹی آر جو گلگٹ جاتی ہے اسلامباد ائرپورٹ لینڈ کرنے وقت گر کے لئے ہم نکلیں تقریبا ائرپورٹ سے جو گر کا ڈسٹنس ہے پندر میں میکسیم جب ہم گلگٹ پہنچے تو ویڈر کافی گرم تھا یہاں پہ بھی پاڑی سلسلے آپ دیکھ سکتے ہیں گرن بھی پاڑ اوپر برف اور گر کے لئے ہم نکلیں ہیں تقریبا پانچ دس منٹ میں گر پہنچیں گے سامنے پاڑی سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں گر پہنچ گے تقریبا پھر ہم نے چائے بنوائی چائے پینے کے لئے بسکٹ اور وہاں کی ٹرادیشنل جو روٹی ہوتی ہے وہ نمکین چائے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی گر کے بالکل سامنے پہاڑی سلسلے اور گلاب پھول وغیرہ سب اس کے بعد ہم پولو گراؤن گئے باہر گر کے ساتھ ہی پورو گراؤنڈ ہے یہاں پہ پولو کا میچ ہو رہا تھا یہاں پہ پولو کا پریکٹس میچ ہوتا ہے یہ ایک فری سٹائل پولو کہلاتا ہے اس کے ساتھ کچھ ساتھ میں گھوڑے بن دے ہوئے تھے اس کی میں نے ویڈیوز نکالی جو آپ ابھی دیکھیں گے تھوڑی گر میں یہ گلگت میں میرا فرز دے تھا پہاڑ دیکھ سکتے ہیں گر بنے میں سامنے گھوڑا بندہ ہوا ہے ابھی آگے گھوڑے اور آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آگئے گھوڑے تو فرز دے ابھی میں آرام کروں گا انشاءاللہ فرز دے ابھی میں آرام کروں گا انشاءاللہ مجھے گھوڑے